برطانوی تعلیمی پالیسی میں سر چارلز وٹ کا مراسلہ بھی اہم مانا جاتا ہے ایٹین ففٹی فور میں بورڈ آف کنٹرول کے سیکریٹری سر چارلز وٹ نے ہندوستان میں تعلیمی اصلاحات کے لیے جو مراسلہ یا پیغام بیجا اسے وٹس ڈسپیچ کہتے ہیں یہ پیغام لارڈ ڈلہوزی کے لیے بیجا گیا تھا اس پیغام میں انہوں نے کہا تھا کہ مدراز کلکتہ اور بمبئی میں لندن جیسی یونیورسٹیا بنائی جائیں اور اسی طرح ہندوستان کے ہر ظلے میں کم از کم ایک سرکاری اسکول بنایا جائے ہندوستان کے جتنے بھی پرائیوٹ اسکولز ہیں انہیں سرکاری امداد دی جائے کیونکہ سر چارلز وٹ ہندوستان میں مغربی تعلیم پہلانے کے حق میں تھے اسی لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کیا کہ ہندوستانیوں کو ان کی مادری زبان کے ساتھ انگریزی زبان سکھایا جائے اس مراسلے کا آخری پوائنٹ یہ تھا کہ مدراز کلکتہ بمبئی پنجاب اور علاباد میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس بنائی جائے پالیسی کے نتیجے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یونیورسٹیا بنائی گئی ان علاقوں میں مدراز بمبئی کلکتہ علیگرڈ ڈاکا لکنو علاباد اور دہلی شامل تھے اور ان یونیورسٹیوں کو اثنات جاری کرنے کا حق بھی دیا گیا تھا مائیکل سیڈلر نے ایک کمیشن قائم کیا تھا جسے سیڈلر کمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسی کے تحت 1919 میں کلکتہ یونیورسٹی کمیشن قائم کیا گیا اس کمیشن کے مطابق انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہائی سکول تک تعلیم مقامی زبان میں جبکہ کالیج میں انگلیش میڈیم ہونی چاہیے موسیقی